شہباز شریف اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیمتیں بڑھانے سے در لگ رہے ہیں ان کو تیل کی قیمتیں بڑھانے سے در لگ رہے ہیں آپ سوچیں کہ کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص اسپیشلی وہ شخص جو بائیس کروڑ کے سر پر وزیراعظم بن کے مسلط رہا ہو کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے جس کو اتنا سا بھی در دو پاکستان کے عوام کا ظاہر ہے درتیں ہم اس لیے نہیں درتے کہ اس کا سیاسی فلاک ہم پہ آئے گا نواز شریف صاحب درتیں قیمتیں بڑھانے سے شہباز شریف صاحب درتیں قیمتیں بڑھانے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت پہلے اتنی کمزور ہے کہ اگر آئل ڈیزل کی پیٹرل کی قیمتیں بڑھائیں تو ان کے گھروں میں فاکے آ جائیں گے ہر سمجھ رکھنے والا عوام کا درد رکھنے والا جو بھی وزیراعظم ہوگا اس کو یہ یہاں پر تکلیف ہوگی ایک روپیہ بھی قیمت بڑھانے سے پہلے کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو چار سال میں میں نے ایک مرتبہ نہ عوام کی بات کرتے سنا نہ عوام کی تکلیف پر بات کرتے سنا بات کرتے سنا ان کو تو صرف یہ بات کرتے سنا کہ میں فلان کو نہیں چھوڑوں گا میں فلان کو نہیں چھوڑوں گا وہاں پر بھی چار سال پہ بھی وہ کنٹینر سے نہیں اترے اب حکومت سے نکل گئے ہیں تو پھر کنٹینر پہ ہیں تو اب یہ کل کہتے ہیں کہ شری لنکا کہ صدر نے مجھے طریقہ ایک بتایا ہے مہنگائی ختم کرنے کا میں وہ طریقہ استعمال کروں گا تو بھئی چار سال جو آپ نے کیا عوام کی قسمت سے کھیلا عوام کی حالت برباد کر دی عوام کو مہنگائی کے منو بوجھ تلے دبا دیا وہ بولنے کے قابل نہیں رہے بجلی مہنگی کر دی اور بجلی صرف مہنگی نہیں کی لوٹ شیڈنگ کو جس کو مسلم لیگ نون ختم کر کے گئی تھی زیرو پہ کر کے گئی تھی آج بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی تو کیا یہ چار ہفتے کی آئی ہوئی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے آج شدید گرمی ہے لیکن مسلم لیگ نون چاہ کر بھی لوٹ شیڈنگ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر آپ نے ان کے پیسے نہیں دیئے آپ نے ان کی مینٹننس نہیں کی ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا آج وہ ہی ہوا کہ چار سال کی مسلم لیگ نون کی پانچ سال کی مینٹ بکار گئی اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوٹ شیڈنگ کے اندھیروں میں مبتلائیں میں اور آج مجھے ابھی ٹی وی سے پتا چلا کہ شینی مزاری صاحبہ جو ہے وہ آریسٹ ہو گئی تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا اور وہ کوئی آٹھ سو کنال کی ارازی جو حکومت پاکستان کی شاید ارازی ہے مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتا مقدمے کی سنے انٹی کرپشن نے ان کو آریسٹ کیا ہے اور وہ کوئی آٹھ سو کنال کوئی ارازی ہے محکمہ مال کی جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا تو میں اور میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئے اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو آریسٹ کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بات یہ کہ انٹی کرپشن نے اگر اس کو آریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی آریسٹ کرنی کی اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے آریسٹ کیا گیا دو دفعہ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا میرے اوپر ایک دفعہ یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے والد کی معاونت کی تب میری عمر بھی سولہ سترہ سال تھی اور اس کی پاداش میں مجھے چار مہینے انہوں نے اڈیالہ میں رکھا اور اس کے بعد جب میں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے موفمنٹ شروع کی جلسے شروع کیے تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی ایک عوام کی تعداد میں شرکت کرنی شروع کر دی تو میں پھر ایک دن کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف صاحب قید تھے میں ان کو ملنے گئی تو وہاں پر مجھے شہباز شریف صاحب نے ہم ان کا انتظار کر رہے تھے ملاقات کا دن تھا تو جیلر اندر آئے میں میاں صاحب کے ساتھ جیلر کے آفس میں بیٹھی تھی ملاقات کے لیے میرے بچے بھی تھے ساتھ میری بیٹی بھی تھی میرا بیٹا بھی تھا جنیت تھا اور چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت شاید پندرہ چودہ پندرہ سال کی تھی تو وہ بھی تھی میرے ساتھ تو جب ہم اندر آئے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تو جیلر صاحب نے اندر آ کے کہا کچھ پانچ دس منٹ کے بعد کہ شہباز شریف صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں اب میرے تو ویم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہے ہیں تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ شہباز شریف صاحب تو اندر آنے والے تھے میں نے کہا نی جی اب اس کا چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز تھے جو میں پڑ نہیں سکتی تھی تو انہوں نے کہا نی جی وہ مریم بی بی کو باہر بلا رہے ہیں جب میں باہر گئی جیل کے گیٹ پر تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیب کی ٹیم کھڑی تھی اور ساتھ پولیس تھی انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کو اریسٹ کرنے آئے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ کوئی چودری شگر مل کا کیس ہے جس پہ یہ آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اچھا آپ نے اریسٹ کرنا ہے آپ ضرور اریسٹ کریں میں اپنے والد کو ذرا مل کے آ جاؤں ان کو بتا کے آ جاؤں کہ میں اریسٹ ہونے لگی تو میں بڑا اپنا کمپوزر جتنا میں رکھ سکتی تھی میں نے رکھا میں اپنے والد کے پاس گئی تو میں نے ان کو کہا کہ باہر مجھے نیب اریسٹ کرنے آئی ہے ظاہر ہے والد تھے گھبرا گئے لیکن بولے کچھ نہیں وہ بھی بڑے کمپوز تھے اور میں وہ اٹھے میں نے کہا مجھے اجازت دے میں جاؤں تو میری بیٹی تھی چھوٹی وہ رونے لگی اس کی آوازیں پورے آفس میں آئیں میں نے اس کو چپ کر آیا تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے تھے تو ابھی میں ان سے وہ کھڑے ہوئے مجھے ملنے کے لیے گلے ملنے کے لیے کہ بیٹی اب جیل جا رہی ہے تو اتنے میں نیب کی ٹیم اسی آفس میں داخل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کے سامنے مجھے اریسٹ کر لیا نواز شریف صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا صرف ایک جملہ کہا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا یہ یاد رکھنا اور آپ کو میں آج یہ بھی بتا دوں کہ جس مقدمے میں انہوں نے چار مہینے مجھے ساٹھ دن مجھے نیب میں رکھا باقی دن انہوں نے مجھے کوٹ لکپت میں ڈیت سیل میں رکھا کیا قوم یہ جانتی ہے کہ آج تک وہ مقدمہ میرے خلاف کسی کوٹ میں ریجسٹر نہیں ہوا کوئی ریفرنس نہیں بنا وہ تفتیش وہیں رہ گئی جہاں تھی اور تفتیش کیا ہوتی تھی نیب میں جب مجھے انہوں نے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا تو تفتیش کیا ہوتی تھی کہ آپ آج کل کونسی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ کے گھر میں جو نظام ہے وہ کون چلاتا ہے میاں صاحب پارٹی کی جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ مشاورت کیسے ہوتی ہے مطلب وقت گزارنے کے لیے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم مجھ سے یہ پوچھتی تھی تو میں ہستی تھی میں ان کو کہتی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی ہے نہیں سوال پوچھنے کے لیے تو آپ یہ کیا میرے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں لیکن بات یہ کہ میں نے مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جون جولائے آگست سپٹیمبر کے مہینوں میں جب سورج جو تھا اس سے میرا سیل تپ رہا ہوتا تھا اور سوائے ایک پمکھے کے جو چوبیس گھنٹوں میں چند گھنٹوں کے علاوہ نہیں چلتا تھا مجھے ڈیت سیل میں رکھا میں بھی ایک عورت تھی کسی کی بیٹی تھی بے گناہ سیاسی مقدمے میں جیل میں تھی لیکن میں نے کبھی مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا میں نے ان کو یہ کہا کہ جو آپ کو جواب مجھ سے لینا ہے آپ لیں میں آپ کے انتقام کا بھی سامنا کروں گی آپ کے جبر کا بھی سامنا کروں گی اور آج تک کوئی کیس یہ میرے خلاف ثابت نہیں کر سکے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں پھر بھی انہوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا جس طرح کا بھی سلوک کیا میں پھر بھی کسی انتقام میں بلیو نہیں کرتی اور میں نہیں چاہوں گی کہ چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو شیری مزاری صاحب کو تو خواتین نے اریسٹ کیا ہے نا مجھے دونوں دفعہ جب اریسٹ کیا تھا تو کسی خاتون نے اریسٹ نہیں کیا لٹرلی مجھے مردوں نے اریسٹ کیا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کہانیاں میں کبھی قوم کے سامنے ضرور لاؤں گی کہ نیب میں میرے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا کہاں انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے تھے کیا کیا یہ کرتے تھے رات کو بارہ بجے یہ میرے کمرے پہ مرد جتنے بھی آفیسز ہوتے تھے وہ دھاوہ بولتے تھے اور میری ویڈیوز بناتے تھے ان کے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں اور ایک دفعہ میں نے تھوڑا سا جب یہ بارہ بجے میرے کمرے میں ریڈ کے لیے آئے تو کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ اس وقت کے لہور کے جو ڈی جی نیب تھے وہ باہر اندھیرے میں چھپ کے کھڑے تھے اور انہوں نے پولیس آفیسز کو بھیجا رات کو بارہ بجے میرے کمرے پہ ریڈ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر میں نے زبان کھولی کے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو بات بہت دور تک جائے گی لیکن وہ بات جب میں کروں گی کبھی بہتر وقت آیا اور وہ اس لیے اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ میرے ساتھ گزرا اس لیے کروں گی کہ میں قوم کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ کس قسم کے کس کماش کے لوگ تھے لیکن آج اگر شیری مزاری صاحبہ اریسٹ ہوئی ہیں تو ان کو کسی الزام پہ اریسٹ کیا گیا ہے تو ان کو اس الزام کو فیس کرنا چاہئے اس کے جوابات دینے چاہئے اس کے ثبوت ان کو دینے چاہئے ان الزامات کو غلط ثابت کرنا چاہئے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور بے قصور ثابت ہو جاتی ہیں تو میں قوم سے وعدہ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے مریم نواز شریف ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین توڑیں اور نہ صرف یہ کہ آپ آئین توڑیں بلکہ ڈھٹائی سے بے دردی سے آئین کو پاکستان کے آئین کو اپنے پاؤں تلے رون دیں اور اس کے بعد آپ یہ الزامات لگانا شروع کر دیں عدالتوں پر کہ رات کو میرے لئے عدالت کیوں کھلی بھئی رات کو عدالت آپ کے لئے اس لئے کھلی کیونکہ آپ نے آئین توڑنے کا سنگین جرم کیا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جائیں اور کوئی عدالت آپ اس کا نوٹس نہ لیں آپ نے سنگین جرم کیا تھا آپ پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے اور یہ بھی میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ ابھی بھی لادلہ ہے یہ ابھی بھی لادلہ ہے کیونکہ خدا نخواستہ جو ویسے تو نواز شریف صاحب اس مٹی کا بیٹا ہے اس مٹی سے اس نے وفاق کی ہے اس کی خاطر اس نے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی لیکن وطن عزیز کی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی انہوں نے اگر اداروں پر کبھی تنقید کی تو انہوں نے ایک تعمیری تنقید کی انہوں نے کہا کہ اپنے دائرہ اکار سے باہر نہ نکلیں کیونکہ جب آپ پر انگلیاں اٹھتی ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ ہوتا ہے محبے وطن لیڈر لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اس سسٹم کا لادلہ نہیں ہے وہ عوام کا لادلہ ضرور ہے جس کو عوام بار 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 جس کو عوام بار بار یہ اس کو نکالتے ہیں عوام اس کو لے کے آتی ہے اس کو نکالتے ہیں عوام اس کو لے کے آتی ہے لیکن جو عمران نے جس ٹھٹائی سے آئین کو توڑا بلکہ توڑنا بڑا سوفٹ لفظ ہے جس طرح آئین کو روندہ آئین کو کچلا عمران کے سپیکر نے عمران کے ڈیپیٹی سپیکر نے اور آج تک اس کا صدر جس کا بیٹا اداروں کو کھلے آم گالی دیتا ہے اس کا صدر اور اس کا گوونر پنجاب آج تک جو ہے وہ آئین کا ہلیہ بگاڑتے آ رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں یہی اگر آئین توڑنے کی حرکت نواز شریف نے کی ہوتی شہباز شریف نے کی ہوتی مریم نواز نے کی ہوتی تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہماری جو لاشیں ہیں وہ چوکوں پر تنگی ہوتی ہیں اس وقت تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو آپ کو بلی کرے جو آپ کو گالی دے جو ایک ناپاک مہم چلائے اداروں کے خلاف اس کو تو سہولت مل جائے شیری مزاری کوئی پرائیم منسٹر سے بڑی تو نہیں ہے نا پرائیم منسٹر آج پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وزیر آلہ کے ساتھ آج ایف آئے کی عدالت میں پیش ہوا تھا تو اگر نواز شریف اپنی بے گناہ بیٹی کے ساتھ سینکڑوں پیشیاں روزانہ کی بنیاد پر اگر بھگت سکتے ہیں اور شباز شریف وزیر آزم ہوتے ہوئے حمزہ وزیر آلہ ہوتے ہوئے اپنا جواب اگر دے سکتے ہیں تو شیری مزاری صاحب صاحبہ کو بھی اپنا جواب دینا چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے جو کہ ابھی قانون ثابت کرے گا میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو اس میں اگر آپ بائزت بری ہوتی ہیں اس میں اگر آپ بائزت آپ نکل آتی ہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی غلط کاریوں پہ آپ کی بہودگی پہ آپ اس کو اداروں کو بھلی کر کے آرام سے بچ کے نکل جائیں یہ وہی عمران خان ہے نا جس جو فورن فنڈنگ پہ سات سال سے بیٹھا ہے اور اس کو آگے چلنے نہیں دے رہا اس کو کون پروٹیک کر رہا ہے کیوں نہیں چل رہا وہ یہی فورن فنڈنگ کا کیس جس کے اندر اتنے بڑے بڑے irrefutable evidences ہیں اگر نواز شریف کے خلاف ہوتا تو نواز شریف کی پارٹی اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہوتی کیوں ہے یہ فرق یہ تفریق کیوں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالت عزمہ نے ایکشن لیا آئین توڑنے پر تو انہوں نے عدالت عزمہ کو دن رات برا بھلا کہنا شروع کر دیا عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں اور ان کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنی شروع کر دی ان کے منسٹرز نے ان کے لوگوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی اس وقت جو عدالتیں تھی وہ بکی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب شباز شریف صاحب کے خلاف سوو موٹو نوٹس ہوا تو وہ یہ عدالتیں اچانک اچھی ہو گئیں ان عدالتوں کی شکریہ ادا کرنے شروع ہو گئے وہی ای سی پی جس کو روز کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ ای سی پی چیئرمن استیفہ دے ای سی پی چیئرمن کے خلاف جو انہوں نے جلوس نکالے اس پہ جو ای سی پی چیئرمن کے خلاف جو پلیکارٹز انہوں نے پکڑے ہوتے تھے اس پہ گالیاں لکھی تھی لٹرلی انگلیش کی گالیاں لکھی ہوتی تھی کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں اتنے بڑے بڑے ثبوت آ چکے ہیں جن کا سامنا امران خان نہیں کر سکتے تھے تو اسی ای سی پی کو انہوں نے گالی دینا شروع کی اور کل جب ان کے اپنے ارکان پچیس ارکان ڈی سیٹ ہو گئے تو اس ای سی پی کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیا یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کے دل میں جو آئے پہلے اداروں کے بارے میں مگلزات بکو جو قانون آپ کو پکڑے وہ قانون برا ہے جو قانون آپ کے مخالف کے خلاف فیصلہ دے وہ قانون اچھا ہے جو ادارہ آپ کے خلاف حرکت میں آئے وہ کیا نام اس نے لیا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے اداروں کو سپا سالار کو کیا کہا میر جعفر اور میر صادق جو ادارہ آپ کے خلاف آپ کی غیر قانونی حرکتوں کے خلاف حرکت میں آئے وہ میر جعفر ہو گیا وہ میر صادق ہو گیا اور اگر اور اوف وہ جانور ہے اور اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے تو پھر آپ اس کی تعریف شروع کر دیتے تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا منطق ہے اور اگر اسی طرح بلی کر کے آپ نے اداروں سے فیصلے لینے ہیں اداروں کو آپ نے بلی کرنا ہے اور آپ کا رول اب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بلی کا رول رہ گیا ہے تو پھر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بلی کو آپ فیڈ کیوں کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کل انہوں نے جو باتیں کی اپنی تکریر کے اندر میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ آج بھی جب بھی مجھے عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے نام لوں لیکن چار سال کیونکہ یہ وزارت عظمہ کی کرسی پہ جو شخص براجوان رہا جس نے پاکستان کی تباہی کی جس نے پاکستان کی بربادی کی جو پاکستان کی معیشت کو وینٹی لیٹر پہ ڈالنے کا ذمہ دار ہے جو پاکستان کے تمام دوست ممالک کو دشمنوں کی صف میں کھڑے کرنے کا ذمہ دار ہے جس نے جاتے جاتے پاکستان میں وہ آگ لگائی کہ اس کو بجاتے بجاتے سال لگ جائیں گے تو میں آئنسٹائن کو تو اس کا نام تو نہیں لے سکتی نا میں کسی اور ملک کے سربراہ کا نام تو نہیں لے سکتی نا جو اس کرسی پہ چار سال رہا جو اس سب تباہی بربادی نالائکی کا ذمہ دار ہے اس کا کیا نام ہے تو عمران خان کا جو بھی نام ہے وہ عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں اور جب آپ سے سوال کیا جلسوں میں کہ آپ باقی باتیں چھوڑیں آپ ذرا جواب دے دیں کہ چار سال میں آپ نے کیا پرفارم کیا چار سال کی چالیس تقریروں میں چار منٹ آپ چھوڑ دیں ایک منٹ آپ اپنی کارکردگی پہ بول لیں لیکن کیونکہ اس کا جواب نہیں تھا جو غیر ملکی سازش کا جھوٹا ڈراما گھڑا اس کا جواب نہیں تھا جو جھوٹے خط کا ڈراما گھڑا اس کا جواب نہیں تھا جو اب اپنی قتل کی سازش کا ڈراما رچالیا اس کا جواب نہیں تھا تو پھر جواب یہ تھا کہ وہ کھڑ کے کل غیر اخلاقی حملے کریں میں نے تو آپ پہ کوئی غیر اخلاقی حملہ نہیں کیا میں نے تو اپنا جو اٹیک ہے وہ ایشوز کی بیسٹ پہ رکھا اور سیاسی اٹیک رکھا تو مجھے لوگوں نے کہا جس طرح سے کل ریاکشن آیا تمام سیاسی قیادت کا بھی عوام کا بھی خواتین کا بھی خصوصی طور پہ تو میں سب کی شکر گزار ہوں مجھے کل بڑی اس چیز کی خوشی ہوئی کہ عوام کے اندر ابھی بھی جو مشرقی اقتدار ہیں جو ہماری اسلامی اقتدار ہیں جو ہماری معاشرتی اقتدار ہیں وہ زندہ ہیں عمران خان جیسا شخص ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا اسی فتنے کا راستہ ہم سب کو مل کے روکنا ہے اور مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب عمران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبہ کلمات ادا کیے مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے تو جب انہوں نے یہ بات کیے تو انہوں نے مجھ پہ اٹاک نہیں کیا انہوں نے ہر اس بیٹی پر ہر اس ماں پر ہر اس بہن پر اٹاک کیا پنجاب کی بیٹیوں پر ماں پر بہنوں پر اٹاک کیا پاکستان کی بیٹیوں کو پر بہنوں پر ماں پر اٹاک کیا اور میں ان سے بہتر جو اخلاق ہے اس کی توقع نہیں رکھتی مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ اچھے اخلاقیات جو ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی اس کو چھوٹے انسان سے اس کی توقع رکھنا میرے خیال ہے ایک ناممکن بات ہے میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے کیونکہ جو چیزیں امران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیں وہ شاید تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی جمع کر لیں تو شاید وہ مواد ذاتی نویت کا کسی اور کے خلاف نہیں ہے لیکن میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میرے پاس امران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بطور ماں بطور بیٹی بطور بہن یہ بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں مجھے اس چیز کی فکر ضرور ہے کہ جب وہ کل کھڑے ہو کے جلسے میں نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے اردگر جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے اس کی جتنی مضمت ہو کم ہے میں آپ کو کبھی آپ کی زبان میں لیکن جب پاکستان کے عوام کے استحصال کی بات آئے گی پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی آپ کی نالائکی نا اہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی تو مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں تو میں یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بالکل یہ لکھ کے رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کسی انتقام میں نہ شامل ہوگی نہ اس کا حصہ بنے گی نہ اس کا ساتھ دے گی لیکن جس کا جو جواب ہے وہ اس کو دینا پڑے گا اس الزام کو نہ آپ عورت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں نہ مظلومیت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں نہ کسی حکومت پر ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا یہ آگ جو ہے دیکھیں اس سب کا ذمہ دار وہ عمران خان ہے سرگنا ہے جس نے سب کی پگڑیاں اچھا لی جس نے کسی کو غدار کہا کسی کو امریکی ایجنٹ کہا کسی کو چور کہا کسی کو ڈاکو کہا تو اس کا جو چار سال کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ آج نہ کوئی مظلومیت کارڈ کھیل سکتے نہ کوئی عورت کارڈ کھیل سکتے نہ کوئی انتقام کارڈ کھیل سکتے ان کی چار سالہ کار کردگی سوائے انتقام کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے لوگوں کی بہنوں کو بیٹیوں کو آپ میں گسیتا وہ کبھی بیچاری لاتھی ٹیک تے ٹیک کبھی ایف آئے کے دفتر میں بیٹھی ہوتی تھی کبھی عدالتوں میں وہ اپنا مقدمہ لڑی ہوتی تھی اور پھر آپ کے لئے کتنا آسان ہے کہ خاتون خانہ کی زندگی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا صرف اس لیے کہ مجھے افسوس ہے کہ مقدمہ بنایا کاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا غلطی ہو گئی مجھ سے تو جس طرح آپ نے اس خاتون خانہ کو عزتدار خاتون کو آپ نے عدالتوں میں اور اداروں میں رولا کیا یہ ایک جملہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے میرے پاس تو زبان ہے اپنے آپ کو ڈیفرینڈ کر سکتی ہوں میرے پاس وہ فورم ہے وہ پلاتفارم ہے جس پہ کھڑے ہوکے میں بات کر سکتی ہوں کیا وہی پلاتفارم سرینہ عیسیٰ کے پاس تھا کیا وہی پلاتفارم ان باقی خواتین کے پاس تھا جو آپ کے انتقام کا نشانہ بنی کسی نہ کسی طرح سے آپ نے جویریا شہباز کو بھی نہیں بکشا جو شہباز شریف صاحب کی گھریلو خاتون ہیں ان کی بیٹی ہیں جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں میری بہن اسمہ نواز شریف کے خلاف آپ نے مقدمے بنائے لیکن میں ذاتیات کی بات یا ذاتی سیاست کی بات یا کوئی گلے شکوے اس وقت نہیں کرنا چاہتی میں یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ظلم آپ نے لوگوں پر ڈھایا ہے اب وہ ظلم کا پرچار یا ظلم کی آر یا اس کا پردہ لے کر آپ مظلوم بن کر نہیں نکل سکتے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا اور جواب آپ کو دینا پڑے گا اس وقت منع کرتے تھے کہ یہ نہ مت کرو وقت ایک جیسا نہیں رہتا اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو لیکن پھر بھی میں قوم کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں آپ سب کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں کہ انشاء اللہ مسلم لیگ نون حق پر انصاف پر کھڑی رہے گی کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہونے دے گی نہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام ہونے دے گی یہ میرا وعدہ آپ سے بہت بہت شکریہ موسیقی